شہر میں چند دیکھ کے علاوہ بیشتر روٹس پر چلنے والی گاڑیاں فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر ہی چلائی جا رہی ہیں کسی کا شیشہ نہیں تو کسی کا انجن ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا پھرانکن عمر یہ ہے کہ صوبائی دار حکومت میں پبلک ٹرانسپورٹ کی فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے کوئی فٹنس سنٹر موجود ہی نہیں ہے شہر میں چلنے والی بسوں کے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بس خواہ جیسی بھی ہو محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کی مٹھی گرم کر کے کوئی بھی فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے دو سال قبل اہل لاہور کو سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم کی گئی لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی بھی تاحال فٹنس سنٹر کے قیام کے منصوبے کو عملی جامع نہیں پہنا سکی فٹنس ناکز ہی ہے شروع سے لے کر اب تک کچھ سیکٹرز پہ انہوں نے اچھی بسز چلا دیئے لیکن اس سیکٹرز پہ شاید نہیں چلائیں سیکٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھاریٹی منیر جویا نے سٹی فوری ٹو کو بتایا کہ سویڈش کمپنی سسٹک شہر میں فٹنس سنٹر قائم کرے گی سیکٹری آر ٹی اے بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کی فٹنس کا مربجہ نظام تسلی بخش نہیں ہے میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا کیونکہ ان کے پاس کوئی پارٹس بھی نہیں ہے کوئی ان کی کاؤنٹر چیک کرنے والی اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ بھی ڈیپلومہ ہولڈرز ہیں اور جو کچھ یہ لکھ دیں اس کے بعد ہمارے کسی افیسرز کے پاس کسی اتھارٹی اس کے پاس اس کو چیلنج کرنے کا اختیار نہیں ہے تو ان کی کمپیٹنسی پہ بھی ایک بات آ رہی ہے کہ تھرڈ پارٹی یہ گورنمنٹ بڑا سیریسلی اس پہ سوچا ہے اور چلیں پہلے جو ہوا ہے وہ الہدہ چیز ہے لیکن اب یہ اس میں کنفرم ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی سسٹم جو ہے وہ انٹرنیشنلی نیشنلی جو بھی ان کے سیکرٹی صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لٹی سی بسوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ ہستہ حال بسوں کی فٹنس کو یقینی بنانے پر بھی توجہ دے کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ ہی چیز چیز تب کوشتر رrend کے ساتھ چیز حاصل ہاساس واقسی طیعت ہی چیز مثل quien کچو ہے ہی چیز چیز ہم ٹکیٹس چیز خلاب شکص او relaxing